انسان بولنا تو بچپن میں سیکھ جاتا ہے لیکن کب کہا اور کتنا بولنا اس کو سیکھنے میں پوری عمر لگتا ہے یمی سے کرنے کی کیا بجائے بہت ساری جگہوں پر رو رہے ہیں کہ یوں ڈھائی میں بھی اس سال بزمی کلیانوی بھی جاؤں تاکہ اس سالے لگتا ہے بران لی بغیرہ اسے تو گمانی نہیں ہوتا ابھی اگر کوئی اور سیسٹران سبارش نہیں کیا اسے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں دوہزار چودہ میں پندرہ میں سولہ میں بزمی کلیانوی اس انداز میں متعارف نہیں تھی گزشتہ تین چار سالوں کے انداز کا حطیب اسلام حضرت مولانا محمد عدنان کلیانوی صاحب اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیے خصوص جو دین اسلام کے حوالے سے کہ آئے روز ہمارے دین اسلام کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے یہ دین ہم نہیں تھے تھب بھی تھا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہاس ٹی وی مجھے کہتا ہے محمد یوسف اس وقت ہم موجود ہیں کراچی گلچن اقبال میں اور یہاں پر ہمارا آنا اس وجہ سے ہوا ہے کہ بزمی کلیانوی پاکستان کی جانب سے فن خطابت کورس جو ہے وہ مختلف مراحل کے اندر جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں آج ہم یہاں پر موجود ہیں گلچن اقبال میں فن خطابت کورس کی آج جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ تی چھے اکتوبر یہاں پر بڑی ہی تعداد میں طلبہ اکرام جو ہے وہ موجود ہیں اور یہاں پر اپنے داخلوں کے سلسلے میں آئے ہوئے اس کورس کو سیکھنے کے لیے فارم فل کرنے کے لیے جو ہے وہ علیدہ ایک حلقہ بنایا گیا ہے وہاں پر ایک علیدہ لائن لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ فارم دیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے فارم کے اندراج جو ہے اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ مختلف حلقے بنائے گئے ہیں شہر بھر سے مختلف بڑے مداریس چھوٹے مداریس اور مختلف جگہوں سے جو ہے یہاں پر طلبہ اکرام آ رہے ہیں صرف مداریس ہی کے نہیں بلکہ کالیج یونیورسٹیز اور اسکولز کے طلبہ جو ہے وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور فن خطابت کورس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اب یہاں پر آئے ہوئے جو طلبہ اکرام ہیں اور بزمے کلیانوی پاکستان کے جو ہے وہ منتظیمین ہیں ان تمام سے بھی ہم جانیں گے کہ اس کورس کے کروانے کے کیا مقاصد ہیں اور یہاں پر طلبہ اکرام چونکہ ہفتے میں ان کو ایک چھٹی ملتی ہے جمعیرات والے دن مداریس کے اندر وہ اپنی اس چھٹی کو بھی قربان کر کے یہاں پر جو ہے وہ فامو کی لائن کے اندر تھکتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں اس کورس کی اہمیت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ ہم جانیں گے یہاں پر آئے ہوئے طلبہ سے اور یہاں کے جو منتظیمین ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا دیکھتے رہیے مہاز ٹی وی اسلام علیکم آپ بھی فن خطابت کورس سیکھنے کے لئے یہاں پر داخلے کے لئے آئے ہو آپ اسکول وغیرہ پڑھتے ہو یا مدرسے کے نہیں میں کالیج پڑھتا ہوں میں نیفز کیا ہوا ہے مدرسہ پڑھا ہوا ہے آپ کا کیسے روجان بنا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کالیج کا سٹوڈنٹ جو ہے یہاں پر فن خطابت کورس جو بزمے کے لئے یا نوی پاکستان کی جانب سے منقطع کیا جاتا ہے اس کا داخلہ فارم بھرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ان سے آپ کا کیسے شوق ہوا کہ میں جو ہے وہ فن خطابت سیکھوں کوئی انجینئرنگ کی لائن کوئی ٹیکنیکل لائن آج کل تو نوجوان جو کالیج اور یونیورسٹیز کے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ فن خطابت کورس میں صرف یہ تک کاریر یا خطاب نہیں سکھا دے یہ ہمیں بول چال کا ایک اچھا طریقہ سکھا دے جو ہمیں پوری زندگی کام آئے کہ چاہے مدارس میں ہو یا کالیج کسی بھی چیز میں ہو تو انسان بولنا تو بچپن میں سیکھ جاتا ہے لیکن کب کاؤں اور کتنا بولنا اس کو سیکھنے میں پوری عمر لگ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں بولنے ایک اچھا طریقہ سکھا ہے یہ کب کاؤں کتنا بولنا یہ اچھی طریقے سکھا دیں گے میرا خیال سے بہترین بہت اچھی چواہیز ہے کان سے آئے ہو آپ جمعہ عربیہ سنلونگ گلشن اکبال بلک ٹو سے آئے ہو اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پر فن خطابت کورس کے لیے آپ کا آنا ہوا ہے اس سے پہلے کوئی کورس کیا آپ نے نہیں نہیں کیا ہوا ہے پچھلے سال ادری کوشش کیا لیکن دخلہ نہیں ہوا سال پہ بھی آیا ہوں اور میرے کو پتہ نہیں تھا دخلے کا آج پہلا دنیا جب آیا وہ کہتا ہے کہ آپ کا اندراج پہلے نہیں ہو ہے دخلہ نہیں ہو رہے ابھی بھی کوشش کرو اگر ہو گیا تو بہت شکریہ ہوگا ان کا اگر اس بار بھی نہیں ہوا تو کیا اگلی بار پھیرا ہو گیا جی ہاں پھیرا ہو گیا جی ہاں ہوں گے تو یہیں سے کرنے کی کیا بجا ہے بہت ساری جگہوں پر ہو رہے ہیں کہ یوں ٹرائی کر لو یہ تو دل ہے جو جگہ چاہ ہے دل اسی جگہ پر اٹک گیا آپ کو کسی نے ریفر کیا ہے کہ ان کے پاس جا کے فن خطابت سیکھیں یا خود کسی کو دیکھ کر آپ آئے کیا سلسلہ نہیں ہمارے مدرسے میں وہ بھی ایسے بہت سارے لڑکے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر فن خطابت کیے اور وہاں پر باقیدہ ہمارے مدرسے کے بہت سارے طلابانیں بھی یہاں پر داخلہ لیا اور میرا بہت زیادہ خواہش ہے میرا یہاں داخلہ ہو جائے ہو گیا آپ کا آسانی سے داخلہ ہو گیا ابھی تک نہیں ہوا ابھی داخلہ نہیں ہوا تو آپ کو کیا مطلب آپ کے قوائف پورے نہیں ہے یا آپ ابھی تک لائن میں لگے نہیں ہو ہمارے پاس بڑا موبائل ہے ہی نہیں کہ ہم واتس اپ کی ذریعے اپنا داخلہ کر سکے اور ابھی ادھر جو پوشٹر لگا ہوا تھا اس میں چھ اکتوبر لگا ہوا تھا اس کے ذریعے ہم آئے شاید کہ چھ اکتوبر کو یہاں داخلے ہوں گے تو اس وجہ سے ہم آ جائے کہ شاید وہ ابھی پتہ چلے کی نہیں چلو اس بار آپ رہ گئے معاملات کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں تھا یا کوئی اور چیز تھی اگلی بار پھر یہی کورس ہوگا تو آپ کیا پھر حصہ بنو گے اس کا انشاءاللہ بہت اس دور پر بہت زیادہ جدوجہد ہوگی داخلے کے میں کیا نا میں محترم سیف اللہ خان سیف اللہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ داخلہ ہوگی آپ کا جی جی الحب اللہ ہوگئے پریشانی ہوگا سامنا کرنا بڑا آسانی سے ہوگا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب سے آیا ہم بول کہ آسانی سے ہوا کوئی سفارش فغیرہ کہ اس پہ آئے تھے آپ کوئی جان پیچان لگائی تھی نہیں نہیں جی ایسے ہی ہوگی آپ میریٹ کی بنیاد پر جی جی اچھا فن خطابت کورس ہی میں حصہ لینے کا کیوں ارادہ ہوا اس سے پہلے کیا ہے کیا نہیں جی اس سے پہلے نہیں کیا کیونکہ جب تک ہم فن خطابت نہیں سیکھیں گے تو اپنے دین کی شاید کس طرح کریں گے اچھا فن خطابت تو بہت سارے ادارے سکھا رہے ہیں بزم کے لیانوی یہ میں کیوں آنا ہوگا یہ مشہور بھی زیادہ ہے اس ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ یہاں ہی پہ آجاؤ یہاں پہ بہت زبردست ترتیب ہے پھر میرا ارادہ تھا کہ میں بھی اس سال بزم کے لیانوی بین جاؤ ہوں تاکہ اس سالے لوں میرا بھی وہ بزم چیک ہو جائے تاکہ میں بھی بخت ہو جاؤں کسی کے مشورے پہ آپ یہاں پر آئے ہو نہیں بہت سارے ساتھی نے اچھی طرح کیسے وہ بزم کیا تھا تو میرا بھی ارادہ پڑ گیا پھر میں نے اس سے بھی مشورہ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے ایک ساتھ چلتے ہیں پھر انہیں ادار آیا مجھے وہ داخلہ کروایا میرا لوگات کی بنیاد پہ تو نہیں لیتے ہیں یہاں پر نہیں سفارش وغیرہ پھر نہیں سفارش در تو نہیں چلتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کہاں سے تشریف لائیں اس کوٹ جی میں اشرف المداری سے تشریف لائیں آپ کو کسی نے ریفر کیا یہاں کے لیے نہیں ریفر تو نہیں کیا کسی نے ہم دیکھتے کہ ہمارے اکثر وہ طلبات ہیں جو بزم نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے تو یہ بزم کا مقصد بھی اصل ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ججک ہوتی ہے اور ڈھر ہوتا ہے وہ نکل جائے اور وہ اپنے شکل میں آ جائے ہر کسی کے اندر بولنے کا ایک صلاحیت ہوتا ہے لیکن وہ ڈر اس صلاحیت کو دبا دیتا ہے اس وجہ سے وہ نہیں بول باتا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ نے اندراج کروایا ہوگا فارم وغیرہ وصول کیا ہوگا کارڈ بنا ہوگا آپ کا تو یہ سارے معاملات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں منتظیمین جو ہیں جو یہاں پر فارم دے رہے ہیں ان کے روئیے اور یہاں کی لائنیں کیسے دیکھتے ہیں اس سسٹم کو الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے یا سب چیزیں سرانجام دیے جارے ہیں فارم سے لے کر کارڈ وصول کرنے تک الحمدللہ سب قانون اور ضوابط کے مطابق سب ہو رہا ہے اور بات وہ ہے جن کے اندراج نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے مشکلات کے سامنا تو کرنا پڑے گا اب یہ تو دینی مداری سے اس میں تو داندلی وغیرہ تو گمانی نہیں ہوتا ابھی اگر کوئی اور سسٹم سفارش نہیں چلتی نہیں نہیں سفارش وغیرہ کچھ نہیں چلتی اس وقت ہمارے ساتھ بزم کلیانوی کے جو یہاں کے سینئر ترین استاد ہیں مولانا سعید الرحمان صاحب ہم ان سے بھی جانیں گے کہ یہاں کے جو ہے وہ کیا معمولات ہیں اور کیا ترتیب ہے اور بزم کلیانوی جو ہے اس کے کیا مقاصد ہیں السلام علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا بزم کلیانوی پاکستان کے جو مقاصد ہیں اس پر تھوڑی سے اگر آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین ہمارے بزم کلیانوی پاکستان کو جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماحول کے حساب سے قدم اٹھا رہے ہیں میڈیا کے تین دور گزرے ہیں ایک الیکٹرونک میڈیا ہے ایک پرینڈ میڈیا ہے اور اس وقت ایک سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر باطل آ کر اپنے ان فاسد عقیدوں کو بڑے خوبصورت کر کے لوگوں کے درمیان ڈال دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ سننے والے کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ بات حق ہے باطل ہے اس کے اندر کوئی خیر ہے یا کوئی جو نہ برائی ہے لیکن وہ بات ساری بات جو ہوتی ہے وہ الفاظ کی ہوتی ہے تو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہمارے پاس الحمدللہ جو بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا وہ ہے ممبر و محراب اب لازمی بات ہے جو بندہ ممبائل استعمال کرے یا نہ کرے جمعے میں تو اس کو آنا ضرور ہے اور جمعے میں آ کر اس کو کم سے کم اپنے محلے کے پیش امام سے کوئی نہ کوئی بات سننی تو ضرور ہے تو اب جب ممبر اور محراب سے بات حق کی ہو اور طریقہ بھی حق کا ہو تو اس سے انشاءاللہ ہمارے دین اسلام کے اوپر جتنے بھی فاسد حقائد کا جو حملہ کرنے والے لوگ ان کا ایک بہترین طریقے سے صدباب ہوگا اسی مقاصد کو سامنے رکھ کر الحمدللہ طلاباء علماء کے ایک بڑی کثیر تعداد ان فوائد اور جو انہیں ان فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ان علوم سے کچھ سیکھنے کے بعد اپنے ممبر اور محراب پر حق کی وقالت کرتے ہیں اور باطل کی تردید کرتے ہیں مولانا صاحب پیچھے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں دوہزار چودہ میں پندرہ میں سولہ میں بزمے کلیانوی اس انداز میں متعارف نہیں تھی گزشتہ تین چار سالوں کے اندر اس کا یوں منظر عام پہ آنا اور ابھی میں نے دیکھا کہ جب کورس کے لیے میں یہاں پر کوریج کے لیے آیا ہی تھا تو طلابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد بار موٹر سائیکلوں کی لائنیں اس اروج کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوئے بھئی بات یہ ہے کہ خطابت سیکھنے کے لیے ہمارے بہت سے علماء نے کتابیں لکھیے لیکن خطابت کا تعلق کتابوں کے ساتھ نہیں ہے خطابت کا تعلق بولنے کے ساتھ ہے اور وہ بولنے بھی ایسا ہے کہ بیسے ہم بات کرتے رہتے ہیں میں بات کرتا ہوں اشارہ کرتا ہوں بھئی ادھر آ ادھر جا یہ کر وہ کر ہم باتوں میں اشارہ کرتے ہیں لیکن ایک ماحول میں رہتے ہوئے ہم اس نیت کے ساتھ اس خاص مشن کے ساتھ ہم وہ بات نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اچھا خاصا کہنے والے ایک انسان ہوتا ہے اور باتوں میں اپنے ہاتھوں کو دے مار ادھر یوں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ خطابت کے میدان میں آ کر اس کے پھر وہ ہاتھوں کشارے نہیں ہوتے تو بز میں کلیانوی کی سب سے بڑی خصوصیت اور اس کے عروج کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم مواد کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت ہم ان کے پرکٹس پر لگاتے ہیں اور ہمارا پرکٹس کا انداز ایسا ہے کہ الحمدللہ وہ اس پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو پہلا موجد ہے اور اس پرکٹس کا اور اس انداز کا اور اس کردار کا اس اس بیگراؤنڈ کی اس بنیاد کی جو پہلا موجد ہے وہ ہمارے استاد عزی مکرم استاد العلماء خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عدنان کلیانوی صاحب جو ڈاریکٹر بز میں کلیانوی ہے انہوں نے اس انوکے کام کا سہارہ لیا اور سہارہ لینے کے بعد دیکھتی دیکھتی طلبان نے اس کا فائدہ محسوس کیا اب ایک طالب علم نے آ کر فائدہ محسوس کیا تو اگلے سال اپنے ساتھ وہ دس سے بیس طلب آ لے کر آئیں اس کا یہی مطلب ہے اس کے عروج کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تکلم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اچھا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ڈائریکٹر بز میں کلیانوی مولانا ادنان کلیانوی صاحب تو مولانا ادنان کلیانوی صاحب کا اساتذہ کے ساتھ اور یہاں کے جو طلبہ کرام ہیں ان کے ساتھ کس انداز کا رویہ دیکھیں ایک تو ہے میں عدرت استاجی کا اور ان کے آپس کے عملے کے تعلق کو بیان کروں اور ایک ایک جو ان کا تعلق ہے بندہ اس کو محسوس کریں محسوس کرنا اور ہوتا ہے بیان کرنا اور ہوتا ہے ہم نے جو محسوس کہے کہ استاجی اپنے شاگردوں کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ میں آپ کو استاد ہوں ایک ایسا یارانہ اور ایک ایسی گہدرنگ استاجی نے بنائی ہے کہ ہمارا بھی دل لگا ہوتا ہے استاد یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ میں آپ کو استاد ہوں وہ بے تکلف چیزیں وہ پور تکلف چیزیں ان سے دور رکھے تو اس ماحول میں پھر اساتذہ بھی بڑھ چھر کر رسہ لیتے اپنے استاد کا ہاتھ بٹاتے اس کے کاز میں اپنے جو نہ جو نہ کچھ اپنے افحال اور کردار کو آگے پیش کرتے یعنی ان کی طرف سے بہت اچھا ماحول ملنے کو ملتے ہیں وہی باتیں کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا بیان سے یہ بات دور ہے اس کو بندہ محسوس کر سکتا بزمہ کلیانوی پاکستان اور یہاں کے جو کورس ہیں اس کے آپ جو ہے وہ سینئر اساتذہ میں سے ہیں سینئر استاد ہونے کے ناتے بہت سارے مدارس کے طلبہ اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے بزمہ کلیانوی کے حوالے سے بھئی میں یہی پیغام دوں گا وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو حالات ہمارے ملک میں چھل رہے ہیں بالخصوص جو دین اسلام کے حوالے سے کہ آئے روز ہمارے دین اسلام کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے یہ دین ہم نہیں تھے تب بھی تھا ہم ہیں تب بھی ہے ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہے لیکن بات یہ کہ ہم کتنا کردار ادا کرے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیونکہ ہم علماء ہیں علماء ہم عامال کے بھی ہیں اور جو انہیں اسی طرح عقائد کے بھی ہے تو ہم نے لوگوں کے عقائد بھی درست کروانے عامال بھی درست کروانے اور بنیادی چیز عقائد ہے اور عقائد کے لیے بنیادی چیز گفتگو ہے اور گفتگو کے لیے بنیادی چیز کسی سینئر سے کسی ماہر کے صحبت میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے تو ہمارا یہی پیغام ہے یہ پیغام ہے سہے کچھ سب کو نظر آنے والا ہے ہمارے پاس جگہ کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ جگہ کی کمی ہونا طلعباء کا زیادہ ہونا علماء کا زیادہ ہونا ان کا اس طرف زیادہ متوجہ ہونا یہ ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پیغام ہے اور وہ پیغام بھی اسلام کے لیے شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے مولانا سعید و رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے بزمک لیانوی یہاں کے جو کورس ہے یہاں پر آئے وے طلبہ اے کرام ان کے تاثرات بھی آپ تک پہنچا ہے اور یہاں کے تمام تر مناظر جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ کو دکھائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپ کا محضبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے والسلام